آن چودری دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ رہے یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوتے تھے چنانچہ یہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین شاہد ہیں مجھے چند دن قبل آن چودری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی میں دو گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے مجھے وہ بلا ججک بتا دیا میں نے سب سے پہلے ان سے ریحام خان کے بارے میں پوچھا ان کا کہنا تھا ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا یہ انٹرویوز کے لیے کنٹینر پر آتی تھی اور یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا میں نے پوچھا کیا یہ نکاح دس محرم کو ہوا تھا وہ بولے یہ خبر غلط ہے ریحام سے عمران خان کا نکاح پانچ محرم کو ہوا تھا اور ہم نے یہ خفیہ رکھا تھا ریحام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی حق مہر بھی شریعت تھا میں نے پوچھا نکاح کے بعد کیا ہوا یہ بولے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو اے پی ایس پشاور کا واقعہ پیش آیا ہمارا دھرنہ ختم ہو گیا اور آٹھ جنوری دوہزار پندرہ کو ہم نے ریحام خان سے شادی ڈکلیئر کر دی میڈیا نے اے پی ایس کے واقعے اور خان کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار دی لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گھبراتے ریحام خان بنی گالا آگئی اور اس نے گھر سنبھال لیا لیکن پھر دونوں کے درمیان جگڑے شروع ہو گئے عمران خان آزاد انسان ہے یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی چنانچہ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہم اکتوبر دوہزار پندرہ میں گھوٹکی میں نادر لغاری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے عمران خان نے وہ رات لان میں ٹہلتے ہوئے گزاری میرا خیال ہے اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا یہ اگلے دن اسلام آباد چلے گئے اور میں بلدیاتی الیکشنز کے سلسلے میں لاہور آ گیا مجھے عمران خان کا فون آیا ریحام لندن کب جا رہی ہے ٹکٹس کا بندوبست میری ذمہ داری ہوتی تھی میں نے خان کے ساتھ ٹکٹ شیئر کر دیا ریحام خان نے جوہی 27 اکتوبر کو ٹیک آف کیا خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی اور لندن میں لینڈ ہوتے ہی اسے طلاق مل گئی یہ خبر پھیل گئی تو ہم 31 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشنز میں بری طرح ہار گئے پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیئے میں بہرحل یکم نومبر کو بنی گالا پہنچ گیا عمران خان طلاق پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے شیو بڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے فیصلے پر پشتا رہے تھے یہ بار بار کہتے تھے یہ میں نے کیا کیا اس کے تین بچے ہیں اب ان کا کیا بنے گا میں نے برا کیا اور ہم انہیں تسلی دیتے رہے لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی میں ڈر گیا اور زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتا چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی اور یہ طلاق ان سے مشورے کے بعد ہوئی میں نے مزید تفتیش کی تو پتا چلا خاتون کا نام بشرا بی بی ہے یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم وٹو کی بہن ہیں اور ایک روحانی شخصیت ہیں مریم وٹو دبائی میں رہتی تھی اور یہ اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی اس نے خان صاحب کو بتایا میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے اور اس کا کہنا ہے آپ پر جادو ہے آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا اور یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کم لکات ہوئی یہ بولے نویمبر دو ہزار پندرہ میں ریحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور مانیکہ کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئے بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے بی بی نے بعد ازا خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری خان صاحب طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے ان کو بہت ریلیف ملا بی بی کا کہنا تھا ہمیں دم کرانے کے لیے مزید دو مرتبہ آنا پڑے گا ہم مزید دو مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنی گالا شفٹ ہو گئی میں نے پوچھا کیسے یہ بولے چند دن بعد بنی گالا کی سٹریٹ نمبر دو میں بشرا بی بی نے تین کنال کا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر نے کیا تھا ہم اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیش گوئی کی تھی یہ بولے جی ہاں بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نواز شریف اقتدار سے بھی فارق ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے اپریل دو ہزار سولہ میں واقعی پینامہ کیس آ گیا شریف فیملی پھنس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر اناثار مزید بڑھ گیا میں نے پوچھا بعد پھر شادی تک کیسے پہنچی یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے تین چار بہت اچھے رشتے موجود تھے ان میں ہما بھی تھی یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھی میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا آن میری شادی کرانا چاہتا ہے بی بی نے ہس کر کہا آپ ان کی فکر نہ کریں ان کی شادی میں خود کراؤں گی میں خاموش ہو گیا بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا ان کا کہنا تھا اس کی عمر صرف پچیس سال ہے یہ بہت چھوٹی ہے یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا لیکن پھر اچانک اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں تم نکاح کا بندوبست کرو ہم کل لاہور جا رہے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو شادی شدہ ہیں خان بولا نہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے بہرحال قصہ مختصر یکم جنوری دو ہزار ستارہ کو ہم نے رات ریسٹوران میں ڈینر کیا میں نے زلفی بخاری کو بھلایا اپنا آفیشل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے میں گاڑی چلا رہا تھا خان سات والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا تھا میں نے مفتی سعید نکاح خان کو بھی الگ گاڑی میں بھیجوایا تھا یہ ہمیں لاہور میں ملے تھے گارز کی گاڑی بھی ہم سے پانچ کلومیٹر پیچھے تھی اور اس میں بھی صرف دو لوگ تھے ہم یوں ڈی ایچے لاہور کے جی بلا کے چار نمبر گھر پہنچ گئے یہ فراغوگی اور ایسن جمیل گجر کا گھر تھا نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا فراغوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں نہیں مانا بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا سات کنال کا ایک پلات بھی ہے آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلات اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں اور ہم نے یہ لکھوا دیا یوں نکاح ہو گیا میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی ان کا جواب تھا چودہ نویمبر دو ہزار سولہ کو میں نے پوچھا کیا یہ نکاح عدت میں ہوا یہ فوراں بولے جی ہاں ہم نے اسی لیے یہ نکاح شروع میں خفیہ رکھا تھا میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی تھی یہ بولے نہیں ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے بی بی کا کہنا تھا مجھے شریع طلاق ہوئی تھی چنانچہ ہمارے پاس طلاق کی کوئی دستاویز نہیں تھی میں نے پوچھا اور اس کے بعد یہ بولے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا ہم اسلام آباد آ گئے اس دن انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی ہم سیدھے عدالت پہنچ گئے میں نے پوچھا نکاح کی خبر عمر چیمہ ملک کے مشہور صافی اور ریپورٹر کو کس نے دی تھی یہ بولے یہ خبر ہمارے لیے بھی حیران کن تھی میرا خیال ہے یہ خبر ایسن جمیل گجر نے لیگ کی تھی یہ لوگ چاہتے تھے عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے میں نے پوچھا آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا ان کا جواب تھا بی بی اس وقت عدت میں تھی ہم اگر مان لیتے تو فتووں کا شکار ہو جاتے میں نے پوچھا آپ کو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی عدت پوری ہو لینے دیتے یہ شرمندہ ہو کر بولے بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے موسیقی